بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کی تو قریش مکہ نے سخت مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا ابتداء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے سخت مخالف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ عمر اسلام قبول کر لیں جب ظلم و تشدد روز بروز بڑھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی عزت اور فروغ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشد ضرورت محسوس کی اور اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں دعا فرمائی اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اتا فرما چنانچہ نبوت کے چھٹے سال میں ستائیس سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے یہی وجہ ہے کہ آپ کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے آپ کے قبول اسلام سے مسلمان مردوں کی تعداد چالیس ہو گئی حضرت عبداللہ بن مشعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے یہ دین روز بروز ترقی کرتا چلا گیا سیدنا عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے پھر ہم اس قابل ہوئے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں وہ حق و باطل میں بہترین انداز میں فرق کرنے والے تھے اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کے لقب سے نوازا ان کے اسلام لانے سے دین کو خوب تقویت اور مضبوطی ملی ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارہ نہیں کیا بلکہ علل اعلان ہجرت کی انہوں نے باقاعدہ کفار کو للکارا کہ کوئی انہیں ہجرت سے روک سکتا ہے تو رک لے لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا کفار ان سے خوف کھاتے تھے اور انہیں صرف اللہ کا خوف رہتا تھا چنانچہ کسرت سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ دو سیاہ لکیریں سی بن گئی تھی ہجرت کے بعد مؤاخات مدینہ میں قبیلہ بنو سالم کے سردار عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا بھائی قرار دیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات بشمول غزوہ بدر غزوہ احود غزوہ احزاب سلہ حدیبیہ اسی طرح فتح مکہ اور حجت الودا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرہ مبشرہ میں سے ہیں آپ کا شمار علماء اور زہاد صحابہ میں ہوتا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تئیس اگست چھ سو چونتیس عیسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باعزمت انصاف پسند اور عادل حکمران کے طور پر مشہور تھے ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکسان انصاف ملا کرتا تھا عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا کہ پوری انسانی تاریخ میں عدل فاروقی ایک مثال بن کر رہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق بسرا اردن مدائن حلب انتاکیا بیت المقدس نشاپور مصر اسکندریہ آزربائیجان ترابلوس اسفہان مکران اراق مصر لیبیا سر زمین شام ایران خوراسان مشرقی اناطولیا جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم یعنی فلسطین فتح ہوا اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل لقبہ اور بازنتینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا یہ وہ خلیفہ تھے جن کی باعث لاک مربع میل یعنی تقریباً آدھی دنیا پر حکومت تھی اتنے عظیم خلیفہ کا نہ کوئی پروٹوکول تھا اور نہ حاکموں جیسے نازو نخرے ان کا کہنا تھا کہ اگر میری خلافت میں ایک کتہ بھی پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اپنی ریایہ کا خیال رکھنے کا اس حد تک احتمام فرماتے کہ راتوں کو بھیس بدل کر گشت کرتے تاں کہ لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام و انسرام اور ریایہ کی جملہ ضروریات کی نیگے داشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب قریت کی دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی ایسی اصلاحات نافذ کی جنہیں رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا رہے گا وررخین کے محتاط اندازے کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں چھتی سو علاقے فتح ہوئے نو سو جامع مساجد اور اس کے علاوہ چار ہزار عام مساجد تعمیر ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ غیر مسلم بھی جن کی عظمتوں کا برملہ اعتراف کرتے ہیں چنانچہ مشہور معرخ ایچ جی ویلز کا تاریخ اسلام کی دو شاہکار شخصیتیں ہیں چھبیس الحجہ تئیس حجری ایک فارسی غلام ابو لعلو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دورانے نماز حملہ کر دیا چند دن زخمی رہ کر انہوں نے جس حجری کیلنڈر کا آغاز کیا اس کی یکم تاریخ کو ہی شہید ہو گیا آپ کی تدفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کے برابر میں کی گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نافذ کردہ اصلاحات تئے کردہ قوائد و زوابط مقرر کردہ اصول حائد جہانبانی آج کے حکمرانوں بالخصوص مسلم دنیا کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہیں دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو موسیقی